محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے خوراسان کی طرف حجرت پرمائے اور پھر تین سال بعد آپ کا وسال ہو گیا اور یوں امام محمد طقی علیہ وسلم ظاہری طور پر اپنے والد گرامی کے سائز سے محروم ہو گئے اپنے مقدس گھرانے کی تربیت اور علمی و عدبی وراثت کی بدولت آپ نے علمی لحاظ سے بہت شہرت حاصل کی اور دنیا نے دیکھا کہ آپ نے کئی بار خلیفہ مامون کے پاس پیٹھ کر وقت کے مقدر علماء کو مختلف علمی نکات پر اپنی سہر انگیز گفتگو سے متاثر کیا مامون نے اپنی صحفزادی ام الفضل کا نکاح آپ علیہ السلام سے کر دیا آپ نے وقت کے شہنشاہ کا داماد ہونے کا عزاز رکھنے کے باوجود اپنی خاندانی آدات و خسائل کا بھرم رکھتے ہوئے زہد و تقویٰ اور عبادت و ریاضت میں آلہ مقام حاصل کیا اور شادی کے تقریباً تین سال بعد آپ علیہ السلام بغداد سے مدینہ منورہ واپس تشریف لائے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حج کے موقع پر حجارش کرام کو خطاب فرمایا جس سے تمام ظاہرین خصوصاً بڑے بڑے علماء حیران و ششتر رہ گئے آپ کے علمی ستوت و جلال سے بہت متاثر ہوئے آپ علیہ السلام آلہ اخلاق کے مالک تھے انتہائی دلنشی گفتگو فرماتے ہر شخص کو محبت سے ملتے غربہ و مساکین کا بہت خیال رکھتے تھے مامون کے انتقال کے موتمن جس کو موتسم باللہ کہا جاتا ہے بلی اہد مقرر ہوا اس نے آپ علیہ السلام کو واپس بغداد بلایا اور کچھ عرصے کے بعد آپ علیہ السلام کو زہر دیکھ کر شہید کر دیا گیا یوں خاندان اہل بیت کی یہ کلی بھی اس ظلم و بربریت کی زد میں آ کر ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئے حضرت امام تقی علیہ السلام کی کل پچیس سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ انسانیت کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے انمول نمونہ ہے